اسلام علیکم جی بڑی ایک افسوسنا خبر ہے ڈاکٹر آمیل لیاقت حسین صاحب انتقال کر گئے ہیں انہاں اللہ و انہاں الہی راجعون اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے کمرے میں بہت زیادہ دھوان تھا اور وہ جب دھوان بڑھتا گیا تو وہ کمرے سے نکلتا ہوا گھر اور گھر کی چھت سے جب باہر کی طرف نکلا تو محلے داروں نے شور بچانا شروع کیا جس کی وجہ سے جو ان کے ملازم ہیں انہوں نے ان کا دروازہ جو ہے اس کو نوک کیا اس کے بعد اندر داخل ہوئے تو وہ مردہ حالت میں موجود تھے اور دھوان جو تھا وہ کونٹی نے اس نے نکرا تھا ملازم نے یہ بھی بتایا ہے کہ نجی ٹی وی چینل کو کہ یہ نہیں پتا کہ ان کی موت رات کی ہوئی تھی دو گھنٹے پہلے ہوئی تھی چار گھنٹے پہلے ہوئی تھی یا کس وجہ سے ہوئی تھی اس کا فیصلہ تو پوس مارٹم ریپورٹ میں کیا جائے گا اور آج قومی اسمبلی کا اجلاس بھی تھا جس میں ڈاکٹر آمیل لیاقت حسین صاحب کی جب موت کا پتہ چلا ملتبی کر دیا گیا اگر میں ڈاکٹر آمیل لیاقت حسین صاحب کے بارے میں بتاؤں تو ان کی جب تین شادیاں ہوئی تھی تیسری شادی جو ان کی دانیا شاہ سے ہوئی تھی اس کے بعد ان کا خلا ہوا تو کچھ مبینہ طور پر نشاہ اور چیزیں جو وہ استعمال کیا کرتے تھے وہ بھی کچھ خبروں کی زینت بنی تھی کچھ چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آمیل لیاقت حسین صاحب جیو کی رمضان رمضان ٹرانسمیشن بھی کیا کرتے تھے ایکسپریس ڈیوز پر بھی رمضان ٹرانسمیشن کرتے رہے اور ایک میڈیا کا بڑا نام تھا جی اور ایکسپریس کے وہ پریزیڈنٹ بھی رہے لیکن کچھ ان کی ماضی قریب میں جو شادیوں کے ایشوز چلے اور اس کے بعد کچھ لوگ کہہ رہے تھے کچھ اس طرح کی آڈیو بھی لیکس ہوئی تھی جس میں کہا گیا کہ شاید وہ بہت زیادہ کوئی نشاہ لیتے ہیں اور وہ ڈپریشن کا شکار ہے اور آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے بھی جب وہ تیسری شادی ان کی دانیہ شاہ سے ہوئی تھی تو اس سے پہلے ان کو تشریشناک حالت میں ہسپٹل میں منتقل کیا گیا تھا تو وہ گاہے بگاہے ہسپٹل بھی آتے جاتے رہے ہیں لیکن آج ہی انتہائی افسوس کا خبر ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور جبکہ جو ان کی پہلی بیوی ہیں بشرا دوسری بیوی جو جن کو طرح دے دی توبہ تیسری بیوی دانیہ شاہ ان سے ریلیٹیڈ انہوں نے پیغامات بھی دیئے تھے کہ وہ بہت جلد ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کبھی بھی وہ پاکستان میں نہیں آئیں گے تو اب انہوں نے پاکستان تو نہیں چھوڑا انہوں نے اس دنیا کو ہی چھوڑ دیا اور یہ انتہائی افسوس نا خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس کی تصدیق ہو چکی ہے کہ آمی لیاکت صاحب کا انتقال ہو چکا ہے